کتابیں اپنے ورقوں میں قلم بند واقعات اور کہانیوں کے ذریعے اپنے مصنفوں اور ان کے دور ہی نہیں پڑھ کے پڑھنے اور پسند کرنے والوں کے بارے میں بھی بہت کچھ ظاہر کرتی ہیں تو امریک انتخابات کی دور میں شامل ریپبلکن پارٹی کے اراکین کی پسندیدہ کتابوں کی فہرستیں ان کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہیں ملیئے ہٹسن انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ٹیوی ٹروی سے جو نہ صرف امریکہ کی داخلی پالیسی کے لیے سابق صدر جارج بوش کے مشیر رہ چکے ہیں بلکہ امریکی سیاستانوں کی پسندیدہ کتابوں کے موضوع پر کئی کولم بھی لکھ چکے ہیں میرا خیال ہے کہ امیدواروں کی سیاسی مہمات سے منسلک افراد اپنے امیدواروں کو یا تو ان خصوصی خیالات سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ووٹروں میں مقبول ہیں یا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امیدوار بھی ایک عام فرد ہی ہے کتابیں پڑھنے کے بہت دہا شوقین صدارتی انتخابات میرے پاپٹیکن فارٹی کی نامزدکی کے ایک امیدوار نیوٹ گینگریچ نے اپنے پسندیدہ کتابوں کی فہرست کئی برسوں پہرے باقیت کیسے شائع کرنی شروع کر دی تھی جب وہ امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر تھے مزید کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کتابیں بزنس مینجمنٹ سے متعلق تھی مثلا پیٹر ڈکر کی کتاب وی ایفیکٹیو ایگزیکیٹیو اور ایلوین ڈافلر کی کتابیں بہتحاشہ کتابیں پڑھے بغیر تقریر اور خطاب میں نیوٹ گینگریچ جیسی مہارت حاصل کرنا بہت مشکل ہے مہرین کے مطابق تقریر اور خطاب میں گینگریچ کی مہارت تھی پچھلے ہفتے امریکی ریاست ساؤتھ کارولائنہ میں ریپابرکن پارٹی کی نامزد کی حاصل کرنے کے مقابلے میں ان کے کامیابی کی ایک بڑی وجہ بھی تھی لیکن گینگریچ کے حریف مٹ رامنی اس دور میں ان سے بہت بیچھے نہیں رامنی نے ایک اہر معمولی حکمت عملی اپنائی ہے انہوں نے ٹوالیٹ کے نام سے سٹیفنی مائرز کی سلسلہ وار کتابیں شمار کی ہیں جو ویمپائرز کے بارے میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے رون ہابرڈ کی سائنس فکشن کتاب بیٹل فیلڈ ارث بھی پڑی ہے اور شاید لیڈر کے طور پر اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے سابق صدر جارج زبلی بوش کی آب بیٹی بھی اس فہرست میں شامل کی ہے ریپابرکن پارٹی کے ایک دوسر صدارتی امیدوار ریک سائنٹورم نے بھی اپنی پسندیدہ کتابوں کی فہرست شائع کی تھی ان کے روایات پسند نظریات نہ صرف ان کی پسندیدہ کتابوں بلکہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی ظاہر ہیں انہوں نے اٹ ٹیکس ای فیملی کے نام سے کتاب تحریر کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے مغربی نظریہ ارتقاء کی تنقید میں لکھی دارونز نیمیسس نامی کتاب کا دباجہ بھی لکھا تھا رہ جاتے ہیں رون پال جنہوں نے اب تک کسی مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے رون پال لیبرٹیرین ہے اور موجودہ خارجہ پالیسی کے سخت مخالف یہ ان کی ریڈنگ لسٹ میں بھی ظاہر ہے انہوں نے انفرادی حقوق کے لیے لکھنے والی مسانفہ این رین کی بہت سی کتابیں پڑی ہیں جس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے تنقید میں بھی کچھ کتابیں تحریر کی ہیں لیکن اس سال کے آخر میں ان امیدواروں میں سے ایک کا مقابلہ صدب براک اوباما سے ہوگا ان کے پسندیدہ کتابوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے صدر اوباما کی پسندیدہ کتابوں کے فرست میں کچھ ایسی کتابیں شامل ہیں جو سیاستدان روایتی طور پر اپنی پسندیدہ کتابوں میں شمار کرتے ہیں مثلا نشور شخصیتوں کی عبیتیاں حالات حاضرہ اور تاریخ پر لکھی کتابیں لیکن یہ انتخابات کے بعد ہی ظاہر ہوگا کہ بالاخر انتخابات کی طور میں کتابوں کو ان کے تعلیمی مقاصد ہی نہیں بلکہ سیاستی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی یہ حکمت عملی کس امیدوار کے لئے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی آمینہ خان اردو ویو اے واشنگٹن